ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا صحیح وہ جلوے جہاں آرا نظر آئے اللہ اوبر توفیل کہتے ہیں آواز اتنی اچھی ہے آواز والا کیسا ہوگا کہتے ہیں جیسی میں آگے بڑھا آگے بڑھ کے جیسی چہرے پہ نظر پڑی میرے دل نے کہا توفیل یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے یہ تو بڑے سچے کا چہرہ ہے میں قریب گیا قریب جا کر کے کہا کون ہیں آپ آپ کون ہیں حضور نے کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں اور رسول اللہ بن کر کے آیا ہوں اتنا سننا تھا تفیل نے کہا وہ جھوٹا تھا جو آپ کے خلاف بکرا تھا حضور آپ سچے ہیں اور کلمہ پڑھائیں اسلام میں داخل کر لیں حضرت تفیل نے کلمہ پڑھا اب توجہ کریں کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے عرض کی حضور اب اپنے گاؤں جا رہا ہوں آپ کی دعوت وہاں پہنچانا چاہتا ہوں مجھے کوئی نشانی دیجئے کوئی نشانی دیجئے آپ مجھے حضور نے ان کی پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو ان کی پیشانی روشن ہو گئی اور نور کی کرنے نکلنے لگی انہوں نے اصری یا رسول اللہ یہاں مد دیجئے کیونکہ وہاں کے لوگ تغمات پرستی میں مقتلائیں یہاں پیشانی پہ جیول نشان دیکھیں گے نا تو وہ سمجھیں گے کہ کئی برس کا داک تو نہیں آگیا سفید داک تو نہیں آگیا تو اس لیے یہاں مد دیجئے کئی اور دیجئے تو حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا تو ان کا ہاتھ منور ہو گیا اور پھر حضرت تفیل اپنے گاؤں میں پہنچے اپنے علاقے میں تو اسی علاقے میں حضرت ابو حریرہ رہتے تھے ابھی تک ابو حریرہ مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ جو تفیل ہے نا وہ وہاں گئے اور ابو حریرہ بھی ابھی حریرہ نہیں تھے ان کا نام تھا عبدالش شمس سورج کا بندہ توجہ کریں سورج کا بندہ جب وہ وہاں پہنچے تو عبدالش شمس سے ملاقات ہوئی کہو عبدالش شمس ایک مکہ میں آمینہ کا لال ہے اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کی طرف چلے جاؤ اور حق پر آ جاؤ تو انہوں نے کہا نشانی کیا ہے تو کہا کہ دیکھو اس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ روشن ہو گیا ہاتھ سے نور کی کرنے نکلتی ہے تو حضرت ابو حریرہ مسلمان ہو گئے اب یہ عبدالش شمس مسلمان ہوئے مدینہ منورہ آئے اب یہ بات چکے اتنا وقت تو گزر چکا تھا کہ حضور مکہ سے مدینہ تیبہ تشریف لات چکے تھے تو پھر یہ عبدالش شمس آئے آقاہ کریم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے عرض کی حضور مجھے عبدالش شمس کہتے ہیں سرکار نے کہا تیرا نام عبدالرحمن ہے بلکہ تیرا نام عبدالرحمن ہے حضور نے نام عبدالرحمن رکھا آج شاید بہت تو گو پہلی بار پتہ جلاوگا پہلے عبدالش شمس تھے پھر عبدالرحمن تھے نام عبدالرحمن ہی ہوا لیکن پھر ان کو ابو حریرہ کیسے کہا جانے لگا بہت سی وجوات میں سے بس ایک بات اور گفتگو ختم ابو حریرہ پھر جب حضور کے پاس آئے تو حضور ہی کے ہو کر کے رہ گئے ہر جگہ حضور کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے حضور ہی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ایک دن حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو شوق تھا حضور جو کہیں میں اس کو یاد کرلوں اسی لئے زیادہ حدیث سے وہ بیان کرتے ہیں اب کہتے ہیں کہ جو کہیں میں یاد کرلوں کوئی بات مجھ سے مسٹ نہیں ہونا چاہیے چھٹنی نہیں چاہیے ایک دن حضور محفل سے اٹھے اور اٹھ کر کے چلے گئے یہ ابو اور حریرہ بے چین ہو گئے حضور گئے کا حضور گئے کا یعنی کتنا عشق تھا حضور کے بغیر چین نہیں آتا تھا یہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد حضور کو ڈونڈنے کے لئے صحابہ کو جہاں پوچھنا نہیں پڑتا تھا بلکہ جہاں سے تازہ خوشبو آتی تھی وہ ادھر ہی چلے جاتے تھے حضور کو پا لیتے تھے یہ تازہ خوشبو پہ چلتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ حضور ایک صحابی کے باغ میں ہے اب یہ ادھر سے گھومے ادھر سے گھومے ادھر سے گھومے ان کو دروازہ دکھی نہیں رہا تھا حضرت ابو عریرہ دبلے پتلے تھے ان کو دروازہ نظر نہیں آیا سوچا حضور بیٹھے ہوئے ہیں اب وہاں تک پہنچنا ہے دروازہ نظر نہیں آتا حضور کو آواز دے نہیں سکتا کیونکہ اللہ کا فرمان ہے میرے محبوب کو ایسے نہیں پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے اوہ فلان ادھر آؤ فلان نہیں اور حضور کو میری عوقات کہ میں کہوں دروازہ کھول دو باغوں کے اندر پانی آنے جانے کے لیے ایک نالی ہوتی تھی پانی جب باغ کو دیا جاتا ہے کمے سے ابھی بھی ہوتی ہے انہوں نے نالی دیکھی اور نالی دیکھ کر کے دبلہ پتلہ بدن تو تھائی اپنے آپ کو بالکل سکیڑ لیا اور اسی سے جہاں سے پانی جاتا تھا وہی سے گھوز کر کے اندر داخل ہو گئے کتنا شوق تھا حضور کی بارکہ میں پہنچنے کا اللہ پر اندر داخل ہو گئے حضور یہ منظر دیکھ کے مسکرہ کے کہنے لگے کیونکہ اس انداز سے چھوٹی سی جگہ سے کون آتا ہے کیسے آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر جگہ بہت چھوٹی سی ہو تو بلی دب دب کر کے کیسے نکلتی ہے تو ابو اوریرہ نے اپنے جسم کو سکیڑ کر ایسے ہی نکالا حضور یہ منظر دیکھ کے کہنے لگے تو تو بلی کا بھی باپ ہے ابو اوریرہ یعنی جب کوئی کسی سے بڑھ کر کے کام کرے اور بھی وجہ تصمیع ہیں اس کی تو دیکھو صحابہ اکرام حضور سے یوں محبت کرتے تھے حضور سے یوں پیار کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اس لئے میری آپ سے گزارش ہے حضور کی آمد کا جشن آ رہا ہے اپنے بچوں کو بتائیے حضور خرچی مت کیجے میں کہتا ہوں دی جے وغیرہ اور ہول اپارت یہ سب ہم نہیں کرتے لیکن ایک بلپ لائٹنگ تو گھر پر لگا سکتے ہیں اببہ حج سے آئے تو اببہ کی آمد پر جب لائٹنگ لگ سکتی ہے بلڈنگ پر حالانکہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اببہ جی کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا جو حرم کے چکر لگا کر کے آیا جب اس کی آمد پر لائٹنگ لگ سکتی ہے تو جو حرم کو پاک کرنے کے لئے آیا صاحبِ حرم بن کر کے آیا صاحبِ جس نے کعبے کو کعبہ بنایا جس نے کعبے کو کبلہ بنایا جب وہ آئے تو چند لڑیاں لگانے سے جاتا کیا ہے بس لوگ یہی دیکھ کر کے کہیں گے کہ کسی کو باپ کی آمد کی خوشی تھی تو اس نے لائٹنگ لگا دیا اس کو رسول پاک کی آمد کی خوشی ہے لگنا چاہیے کہ عاشقوں کا گھر ہے اور ہو سکے تو ایک آج جھنڈا بھی اوپر لہرا دیں انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی جو کہتا ہے اس کو کہنے دیں اور ہم تو حضور کے غلام ہیں انشاءاللہ حضور کی محبت میں کریں برکتیں نصیب ہوگی دورانِ گفتو کوئی گلتی اور لغمات فرمائیں السلام علیہ وسلم ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں